ہیلو ویلکم ٹو لیگل اویئرنیس ویب سیریز کرلہ کے گورنر عارف محمد خان صاحب بڑے ساؤنڈ انٹیلیکچول ہیں بہت وائیڈلی ریسپیکٹیڈ ہیں کئی گورنمنٹس میں منسٹر رہے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کبھی کسی اقبار میں پڑھا تھا ان کے بارے میں کہ ان کو کسی ایڈیٹر نے لکھا تھا کہ وہ پرائیڈ منسٹر میٹیریل بولڈ ویوز ہیں اور انڈیپینڈنٹ ویوز رکھتے اپنے من کی کرتے لیکن اب جو کرلہ میں ایک منسٹر کے ایک اپینین پر انہوں نے چیف منسٹر کو ایک لیٹر لکھا اور کہا کہ وہ اپنا پلیجر ویڈڈراؤ کر رہے ہیں اور چیف منسٹر کانسٹیوشنلی جو پروسس ہو اس کو کریں اس سے سمیدھان ویڈوں میں ایک بیچینی آگئی بھارت میں گورنر کا آفیس چرچہ میں رہا ہے دراصل مغلوں کے گورنرز بڑے انڈیپینڈنٹ ہوتے تھے اور جب انہیں موقع ملتا تھا وہ بغاوت کر کر سینٹر سے اپنے آپ کو خود مختار اور سوفرن ڈیکلیئر کر دیتے تھے انگریزوں کے گورنر بہت لوئیل تھے ایمپائر کے لیے تو تنتر بھارت کے گورنرز نے انگریزوں کے گورنرز کی اس پرمپرہ کو جاری رکھا اور پچھلے ستر سال میں گورنرز نے سینٹر کے ایجنٹس کی حیثیت سے کام کیا سمیدھان سبھا میں پہلے تو یہ تیہ ہوا تھا کہ گورنر الیکٹ ہوگا اسٹیٹ کے لوگوں کے دورہ بعد میں امبیت کر نے کہا کہ اگر گورنر بھی الیکٹڈ ہوگا اور مکہ منتری بھی الیکٹڈ ہوگا نہروں کو بھی یہ خطرہ تھا تو یہ کہیں دونوں مل جائیں تو کیندر کے خلاف بہت سازش رچ سکتے ہیں دیش کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا یہ سمیدھان بن رہا ہے جب نیا نیا دیش ستنت ہوا ہے پاکستان بن چکا ہے دیش کے ویبن بھاگوں میں دنگے ہو رہی law and order کی سمسیہ تھی stability کی سمسیہ تھی لیکن جس طرح سے ہمارے گورنر نے پچھلے ستر سال میں پرفارم کیا کتنی ڈیموکرٹیکلی الیکٹڈ سرکاروں کے ورد راشپتی شاسن کی سفارش کی اس سے گورنر کے آفیس کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے اور بڑی اس کے سلسلے میں لوگوں میں ایک concern رہا ہے دراصل بہتر گورنر تو وہ مانا جائے گا پارلیمنٹری ڈیموکرسی میں جس کی ایک ٹان ٹوٹی ہو اور وہ گھر پہ رہے کتابیں وغیرہ پڑھے میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ کسی نے لکھا کہ ان کے ایک دوست گورنر تھے اور گورنرشپ کے دوران دو سو کتابیں انہوں نے پڑھی گورنرز کا کام ہے کہ کبھی کبھی چودوی کے چاند کی طرح نکل آئیں عام طور سے پردیش کی سرکار چلانے کا کام تو مکہ منتری کا ہے گورنر تو کبھی کبھی ایڈوائز دے دے چیف منسٹر کو کاؤنسل کر دے کبھی ان کو وانڈ بھی کر دے اور انکریج کرے انہیں آپ کو معلوم ہے نیشنل کیپیٹل ڈہلی ورسز یونین آف انڈیا کا دوہزار سترہ کا فائیو جج بینچ کا ججمنٹ تھا جسٹس دیپک مشراچیف جسٹس تھے اس میں تو سپریم کورٹ نے صاف کر دیا کہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کے پاس ریال پاور ہوگی کیونکہ ہم نے ریپریزنٹیٹیو ڈیموکرسی ایڈاپٹ کی ہے اتنے ہائی سٹیچر کا انٹیلیکچول اتنا بڑا افطولت اتنا سیزن پولٹیشین جتنے کیرلا کے گورنر ان کی طرف سے جو یہ لیٹر چیف منسٹر کو گیا وہ بھی صرف اس لیے کہ منسٹر نے کوئی اپینین ایکسپریس کر دیا ہو سکتا ہے وہ اپینین غلط ہو لیکن فریڈم آف سپیچ ہماری کور ویلیو ہے افریڈم آف سپیچ کا آئیڈیل یہ ہے کہ آل ویوز مست بی ایکسپریس مارکٹ پلیس آف آئیڈیاز میں سب اپینینز آ جائیں اور لوگوں کو خود پتا چل جائے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گورنر صاحب نے جو یہ کہا کہ اس منسٹر نے اپنی اوٹ وائل ایٹ کی ہے چاہد انہوں نے کسی کانسٹیوشنل ایکسپرٹ کو کنسل نہیں کیا ویسے وہ خود بہت بڑے کانسٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں لیکن جس طرح سے یہ لیٹر آیا اور اس میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنا پلیجر ویڈڈراؤ کر لیا کیا ایک انڈیویجیول منسٹر سے گورنر اپنے آپ بینا چیف منسٹر کی ایڈوائیز کے اپنا پلیجر ویڈڈراؤ کر سکتا ہے یہ سمیدھان ایک مدہ ہے اور میں سمجھنا ہوں اس میں لاؤ بلکل کلیر ہے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ گورنر صاحب خود اپنی اوت کے خلاف تو نہیں چلے گئے ہر گورنر یہ اوت لیتا ہے کہ وہ سمیدھان کو پریزرم کرے گا پروٹیک کرے گا ڈیفینڈ کرے گا لاؤ کو اپ ہولڈ کرے گا لاؤ جو سپریم کورٹ نے لے ڈاؤن کیا وہ بلکل کلیر ہے شنشیر سنگھ ورسل سٹیٹ آف پنجاب کا 1974 کا ججمنٹ کہ ہمارے گورنرز نومینل ہیڈ ہیں ہمارے گورنرز چیف منسٹرز کی ایڈوائز پہ ہی کام کریں گے سمیدھان نے جو گورنر کو ڈسکریشنری پاور دی ہے منسٹر اور چیف منسٹر کو اپوائنٹ کرنے کے لیے وہ استعمال ہوگی جب سرکار بنے گی اور اگر اس وقت کلیر منڈیٹ کسی کو ملا ہے تو گورنر کا کوئی ڈسکریشن نہیں ہے اور ایک بار جب گورنر نے مجورٹی پارٹی کے لیڈر کو مکھ منتری بنا دیا کون منتری رہے گا اس میں گورنر کا کوئی وشش آدھیکار نہیں کوئی ڈسکریشن نہیں لیکن سمجھ لیں کہ دسکریشن ہے کیا؟ انگلینڈ کے مشہور جج سر ایڈوارڈ کوک نے کہا کہ دسکریشن جو ہے وہ سائنس آف انڈرسکینڈنگ ہے to discern between to discern between felicity and truth between wrong and right between shadows and substance and not to do according to men's wills and private affections من مانی کرنا ڈسکریشن نہیں ہے جس کا چاہے withdraw کر لیں pleasure اور جس کا چاہے pleasure رکھے یہ ادھیکار نہیں absolute ڈسکریشن کو تو constitutional blasphemy کہا جاتا ہے امریکہ کے مشہور جج جسٹس ویلیم ڈگلس نے کہا where discretion is absolute man has always suffered کہا انہوں نے absolute discretion is a ruthless master which is more destructive of freedom than any of man's other inventions 1951 کا dissenting opinion discretion کا معاملہ نہیں article 163 clause 1 بالکل صاف کہہ رہا ہے کہ executive power governor exercise کریں گے on the aid and advice of council of ministers headed by chief minister accept وہ situation جس میں کہیں discretion کی بات کی جا رہی ہے اور بالکل صاف ہے کہ منطریوں کا appointment article 164 کے تحت وہ کریں گے only on the advice of the chief minister chief minister جو list بھیجے گا کہ ان منطریوں کو oath دلائی جائے governor اس list میں کسی منطری کا نام add نہیں کر سکتے اور کسی منطری کا نام delete نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ جلدی میں شاید یہ letter کریلا کے governor صاحب نے لکھ دیا ان کو بھی شاید یہ حساس ہوگا کہ constitutional matters میں چاہیں کوئی خود کتنا بھی بڑا expert ہو اور مجھے اس بات کا پورا حساس ہے کہ governor صاحب ان چیزوں سے واقف ہیں لیکن جیسے کہتے ہیں کہ جب کوئی doctor خود بیمار ہوتا ہے تو اپنا علاج خود نہیں کرتا expert سے consult کرتا ہے اس لیے اس matter میں اگر ان کو یہ لگتا تھا کہ وہ اپنا pleasure کیا withdraw کر سکتے ہیں بہتر ہوتا کہ constitutional expert سے رائے لی جاتے سمویدھان سبحا کی debates کو دیکھیں تو HV کامت نے کہا کہ یہ جو discretionary powers کا پروادھان ہے یہ تو پورا مٹا دینا چاہیے ہٹا دینا چاہیے کیونکہ ایک elected government کو پورا عدھکار ہونا چاہیے ایک nominated governor کو اس طرح کا کوئی discretion نہیں دیا جا سکتا روحنی کمار چودری نے کہا کہ elected governments ڈلی کے کیس میں ڈلی سی ٹی ورس یونیون آف انڈیا سپریم کوٹ کہہ چکی کہ ہم نے ویس منسٹر فارم آف گورنمنٹ ایڈاپٹ کی جہاں ریال پاور جو لوگوں کے elected پرتی ندی ہیں ان کے پاس ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ خود امبید کر اس 163 ہے یہ تو بڑا limited clause ہے یہ کوئی general clause نہیں دراصل سپریم کوٹ کے شوانند بھارتی میں Republican and Democratic form of government کو سمجھدھان کے مول بھود دھانچے کا حصہ مان چکی ہے اب اگر گورنر کو اپنے منتریوں کو appoint کرنے اور dismiss کرنے کا discretion دے دیا گیا تو پھر تو یہ دیش کے جنتنت اور Democratic form of government اور parliamentary form of government کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی ایک بہت بڑا assault ہوگا شمشیر سنگھ versus state of Punjab کے case میں 1974 کا سپریم کوٹ نے بلکل صاف کر دیا کہ ہم نے سن صدات مکش شاہ سن پرنالی parliamentary democracy کو اپنایا ہے اس لہے ہمارے governors great britain کے monark کی طرح صرف نام ماتر کے شاسک ہوں گے ان کو انگریز monark کی طرح ہی behave کرنا چاہیے legal awareness ویب سیریز اگر آپ پسند آتی ہے تو میری request ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو widely share کریں اور ہمارے channel کو subscribe اور میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ بہت widely respected ہیں کریلا کے governor بہت پڑے لکھے آدمی ہیں سماج میں ان کی بڑی عزت ہے لیکن انسان ہیں اور اس طرح کے matters میں جیسے میں نے پہلے کہا اگر رائے مشورہ سمیدھان ویدوں سے یا advocate journal سے یا ڈلی میں attorney journal لیا جائے تو بہت بہت شکریہ دھنیوات thank you very much